بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی اس ساری ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کی جو کامیابیاں ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک تو سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا یہ آغاز کب سے ہوا ذہن میں کیسے آیا کہ صرف شاعری بننا ہے یہ اصل میں پہلے تو آپ کے پہلے لفظ کا جواب دوں وَعَلَيْكُمُ شُكْرِيَا لفظ تو آدمی بناتے ہیں جی بالکل اس طرح میں تو بناتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے میری مجھے اتنی خوش ہی ہوئی ہے آپ کے آنے کی جو انبیانیبل ہے اب زفظ بانگیاں مجھے آج کی یہ تقریب جو ہے مثال کے طور پر میرے لئے انفراموشیبل ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے میرا شاعری جو ہے سانوی حیثیت ہے اچھا ابتدا میں ہی مجھے میرا دل چاہتا تھا کہ میں ٹیچر بنوں بسیکلی بسیکلی آئے میں ٹیچر میں سمجھو اللہ نے اللہ کی خاص سنایت ہے کہ مجھے یہ انتاظہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو یہ بات کس طرح سمجھا نہیں ایک فن ہے یہ بھی جی بالکل بہت بڑا فن ہے مثلا میں ایک زمانے میں آپ شاید آگے جا کے کچھ ہیں ایک سکول میں پڑھایا پنیاہ میں سے ملٹہ اسےigne ساد 피� بچوں کی کو صدیق صاحب پڑھا مسرکو پڑھا سان county کیا ملٹا ہے تو میں ہی ملٹا ہے پڑھا سانata کے پاہ what میں باپ اطلاعات کی اجازت دیتا تھا علم سوال سے پیدا ہو سب میں نے کہا بیٹے تیرا باپ کا پیتا ہے میں نے کہا باپ پیتا ہے میں نے کہا ایک باپ پیتا ہے اس کے اندر مائی اس کی نڈی سے گیس یہ میں نے آپ کا بچپن اور یہ سمجھانے کا کتنا خوبصورت طریقہ تھا بچپن سے ہی مجھے شوق تھا میں گلی کے لڑکوں کو کٹھا کر کے بورڈ بناوا تھا چاک رکھا تھا اور انہیں وہ چیزیں سمجھاتا تھا جو خود سمجھ میں نہیں آتی یعنی مجھے تدریس کا شوق تھا آپ اندات اکرم مجھ سے ایک لڑکی نے پوچھا اس نے یوں تی انہوں نے کہا یہ کی ہے میں کہا یہ تی ہے انہوں نے ای اے پایا انہوں نے اون کی ہے میں کہا انہوں نے تی ہے وہ کہا یہ کی مطلب ہے کیا اچھا سوال میں نے کوئی بحث نہیں کی ساجد صاحب میں نے اسے کہا یہ کیا ہے کہا دی دال میں نے اس کے آگے لکھا انہوں نے یہ سمجھا تو بنیاد بیسیکلی دیکھو جی لے کر یہ سمجھانے کا کتنا آسان طریقہ تھا بڑا سمجھ بندہ جو سمجھنے والا اس کے بھی زیر میں بات پیٹ گئی ماشاءاللہ بلکہ اس لڑکے نے کہا کہ ہماری نسل نے بھول سکتی تو جناب دوسری چیز جو تھی شاعری تو میرے اندر تھی میری نانی شاعرہ کرم بی بی یہاں پنڈی کی تھی میرے نان کے پنڈی دے کرم بی بی ان کا نام تھا آجز ان کا تخلص تھا مجموعہ ان کا چھپا ہوا ہے جس کا نام ہے گلو گلزار اور اس میں ناتیا کلام ہے اور حمد ہے جو بہت ہی عابد پرہدگار بلکہ یوں کہ یہ بہت بڑی ولی اللہ تھی ماشاءاللہ اور قرآن سے ہی رب تھا اور آخیری عمر میں نا پیپرے ٹھیک نا گردے ٹھیک نا جگر ٹھیک تو ڈاکٹر کہتے تھے یہ خاتون قرآن کی برکت سے تھے ماشاءاللہ کیا بات اچھا میرے تایا جی بھی شاعر تھے تو یہ تو مجھے گھر سے ملی نمبر لیکن میری ذاتی خواہش یہی تھی میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جن وہ اللہ رکھے بہت سے لوگ آپ سے پاچ گئے بہت سے آپ پاچ گئے تو میں ڈاکٹر تو نہیں بڑھے ہیں ایسے ڈاکٹروں نے ملی کیا بہت کوئی ہے انتقامل کوئی ایک اداعید ہی کردے سن کر بات معالج کی کیوں نہ اس پر کر دوں ریٹ خجلی پر یہ رائے دی کیا بات ہے دل کی بیماری کے ایک ماہر سے پوچھا میں نے کل یہ مرض لگتا ہے کیوں کر آدمی کی جان کو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا توقف کے بغیر درد دل کے واسط پیدا کیا تو بہرحال یہ ہے لمبی لمبی نظمیں بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میری میرا مزاج عدبی تھا کچھ گھرے لو اور محول بھی اس زمانے میں ایسا تھا مجرات سے کہ جہاں بڑے بڑے شاعر تھے پیر فضل بہت بڑا نام ہے تو مجھے یہ شاعری کا شوق پڑ گیا تو میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ شاعری تو میرے جینز میں تھی لیکن شوق جو تھا وہ تیچر بننے کا اور شکر ہے کہ میں تیچر بنا میں فروفیسر بنا اور میں نے پاکستان کے مختلف سرکاری کالجوں میں فارسی پڑھا اور صدیق صاحب فارسی میں نے 35 سال پڑھا کیا بات ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ آپ نے سنا ہوگا پڑھو فارسی بیچو تیل حالانکہ اس کا مطلب لوگ سمجھے ہی نہیں جب برے سغیر میں انگریزی نہیں تھی تو فارسی تھی عدبی زبان بھی درباری زبان بھی اور سرکاری زبان بھی عدبی تھی اس زمانے میں کوئی پڑھ لکھ کے فارسی پڑھ کے معمولی کام کرتا تھا تو حیرت سے کہتے تھے بڑے فارسیوں بیچے تے یعنی اس میں ہکارت نہیں حیرت ہے تو جناب میں نے فارسی پڑھ اور یہ مجھے بچپن سے شوق تھا فارسی پڑھنے کا کیوں بس اس کا کوئی جواب نہیں اچھی لگتی تھی علامہ اقوال کی کتابیں بچپن میں فارسی کا کوئی شعور نہیں تھا مجھے لیکن میں پڑھتا تھا اور پورے وزن میں پڑھتا تھا تو بس پھر وہ شوق ڈیویلپ ہوتا کیا تو میں نے ام اے فارسی میں کیا اور اللہ کے فضل سے میں نے پنجاب میں ٹاپ کیا فرس کے آیا میں اور پھر ملازمت کرتا رہا مختلف کالوجیز میں یہ ملازمت شروع ہوئی ڈیرہ غازی خان تو پھر وہاں سے بہاول نہ کرتا وہاں سے پنڈی گھیب اور پھر وہاں کیونکہ جڑا سرکاری ملازم ہوتے پارسل ہوتا ہے ہاں جدہ پتہ جدہ پتہ لگیا چالب آئی ہوتے جانے جانے ہوتے پارسل میں گجر خان بھی رہا ہوں ایک پروفیسر کی حصیت اور پھر پنڈی میں رہا پھر کمری گیا اور کمری کے بعد پھر پنڈی اور یہی سے میری ڈیٹائرمنٹ ہو اور اس دوران میں ساج صاحب میں ایران بھی گیا ماشاءاللہ جدید فارسی سیکھنے واہ 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 کیا بات ہے فارسی میں جو عالی خیالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں وجہ کیا بنی ہے کہ فارسی سے اتنا لگاؤ کر لیا بہت چیزوں کی وجہ بیان نہیں کیا کیونکہ اچھی لگتی تھی اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں کہ منو بس فارسی بے خو جی جڑی زبان مٹھی تھی اس میں مٹھاست تھی بے خو جی زبان جی ٹے کوئی نہیں ڈال کوئی نہیں اڑے کوئی روڑا جائیں کوئی پتر نہیں ہو مٹھی تے ہو نہیں اور یاد رکھئے کہ فرانس کی جو فرنچ وہ اتنی میٹھی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ یورپ کی فارسی ہے اور فارسی کو کہتے ہیں یہ ایشیا کی فرنچ ہے مٹھا لیکن ہم نے اس کو اکسپٹ نہیں کیا ہم تو کسی گورب گولے میں فاس گئے ہیں ہمارے اقبال نے اسی کو اکسپٹ کیا اقبال صاحب کیا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اردو میں ساٹھ فیصد سے زیادہ الفاظ فارسی کے جی 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 آپ اپنا قومی طرح بلکل ٹھیک ہے آپ نے میرے دل کی بات کی اور پھر حضرت اللہمہ کا بیشتر کلام جو اپنے فارسی میں دیکھو جی اردو میں تے بانگے درہا ضروری کلیم بالے جی بری باقی ساری کتابیں ان کی فارسی میں فارسی میں پہلا شیر کب بولا میں نے شیر فارسی میں شیر تو بہت بات میں کہے البتہ میرا فارسی کا کلام اب شائع ہونے والا ہے ایک مجموعہ کس نام سے پایان سفر نیست کہ سفر کا کوئی انجام نہیں کوئی انڈ نہیں پایان سفر نیست تو وہ چھپنے والا ہے تو میں اقبال کے شیر پڑا کرتا تھا تو آپ نے پوچھا فارسی میں بھی میں نے ایک بچپن میں شیر کہا تھا دل بدستے سنگ دل دا دیج انور آ تقدیر آ تانا مازان انور تقدیر کو تانے نہ دے دل بدستے سنگ دل دا دیج جراتور اپنا دل پتھر دل کو کیوں دیا کسی سنگ دل کو کیوں دیا ان تقدیر نور رون ہے یہ میرا پہلا شیر تھا کیا بات اپنا زفر تو سفیر تھا یہ تو ابتدائی تھا پھر میں ایران گیا تو میں نے اپنی وائف کے بارے پر شیر کر ایرانیوں نے بڑا پسند کیا میری وائف کا نام ہے بنیادی طور پر قدرت قدرت کا مطلب ہوتا ہے پاور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی تایک ہے بودھ اس میں ہم سرم قدرت باوقت ازدواج جب ہماری شادی ہوئی ہے تو میری باب بی بی کا نام پاور تھا لیکن شادی کے بعد وہ سپر پاور ہو اسے تو بابی بڑی خوش ہوئی ہے وہ خود بھی فارسی کی پروفیسر ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ انہیں لگن ہے درس قرآن سے سارا دن قرآن پڑھاتے ہیں ٹیلی فون پہ کبھی کراچی پڑھا رہے ہیں کبھی لاور کبھی وزیر آباد کبھی کہیں تو ماشاءاللہ یہ انہیں یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ قرآن حکیم جو ہے ہمارے پاس ساتھ موجود ہے اگر تو کئی پڑے ہوئے تو والد نے جو ان کا جو شوق تھا وہ جو چاہتے تھے ڈاکٹر آپ بنے نہیں تو جب پھر شائری شروع کی تو والد صاحب نے کہا ہوگا کہ ان کو میں کچھ مرانا چاہتا تھا یہ تو کسی اور طرح چلے گئے ہیں نہیں میرے والدین کی میں یہ خوبی نہیں بھول سکتا کہ میری جو بھی خواہش ہوئی انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا میری حوصلہ افضائی کی حالانکہ مجھے بچپن میں شیر کا ایک ایسا یوں کہ یہ نشہ سا ہو گیا میں چلتے پھرتے شیر پڑتا رہتا تھا لوگ آکے میرے والدین کو کہتے تو اڑا پتر پاگل ہو گئے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا اور آج اسی کا نتیجہ میں جاندہ تھا اپنا صدیق صادی صاحب جب شیر کہنا ہوتے تھے تو میں گھر میں نہیں باہر نکل جاتا تھا اور شیر لکھ کے کس کو سناتا تھا درختوں کو پرندوں کو ہواوں کو فضاؤں کو بادلوں کو اور یہ مشک میری ہوتی گئی شیر پڑھنے کی بھی دیکھو جی شیر پڑھنا بھی ایک عزید فن ہے جی بلکل فن ہے یہ تو جو آمد ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے ہوتی نہیں مطلب یہ ہے کہ شیر کا ممکن ہے تلفظ ٹھیک ہو زیرو بم ٹھیک ہو اور اس کی پنکچویشن تکلمی پنکچویشن ٹھیک ہو یاد تو ہوگا کہ کون سا شیر پہلی مرد بولا وہ ایک نظم ہے میری جو شپی ہے میرے مجموعے میں جس کا نام ہے مجموعے کا ایک دریچہ ایک چراب اس میں وہ نظم ہے اور اس میں لکھا وہ ہے میری پہلی نظم ماشاءاللہ اس میں ایک شیر ہے جی جی وہ آج بھی وہ شیر میری ساری شائری پہ چھایا ہوگا کہ جو ہسنا ہسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے ایک زندگی کا فلسفہ ہم نے رکھ دیا میرا اپنا ذاتی جو رویہ وہ یہی ہے جو ہسنا ہسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے اور بعد میں اس بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے کہے تیرے کوئی دیوار گریہ ہے تیرے اشار کے پیتے ہیں تو یہ ہے میں نے اکثر یہی کہا ہے کہ میں اس لیے ہنسا ہوں کہ کہیں رونا پڑا کیا بات ہے میری ہنسی اپنا ساجے سا مکعی کی طرح ہے مکعی جب جلنے لگتی ہے مسکرانے لگتی ہے ایک بریک نہ لیے ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سسدہ یہی سے دوبارہ شروع کریں گے موسیقی پریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اچھا مرمان صورت صاحب یہ پھر سلسلہ چلا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی صدارتی اوارڈ بھی مل گیا ماشاءاللہ میں نے تو اب شروع میں اپنی گفتگو میں کہہ دیا کہ میرے نظرین آپ اس ملک کے قومی شاعر ہیں جو ملک میں دکھ ہیں جو مسائر ہیں اس کے باوجود ایک ایک جو آپ نے ابھی اپنی وقفے سے پہلے بات کی ہسنے ہسانے والی یہ تو واقعی ایک طرح کا آپ کی طرف سے نعمت ہے اور میں سمجھتا ہوں صدیق صاحب یہ ایک کار خیر ہے ہمارے حضور نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے کے لیے مسکرہ دینا بھی ایک صدقہ اور اس کو خوش کر دینا اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑی بات ہے اور شکر ہے کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں لوگوں کو خوش کروں یہ توفیق نہیں دی کہ میں اپنا کسی کو دیکھنا توفیق ہے اپنی اپنی اٹموڑی ڈانگ مار دی جے لیکن مکھی شاید بنا نہیں ہے تو بندے کو ایک ٹہنی پہ بھول بھی ہے کانٹا بھی ہے تو زندگی پھول وانگو گزارو کنڈے وانگو نہ کریں کیونکہ پھول تو خوش کرتا ہے اور کانٹا دکھ دیتا ہے تو زندگی جو ہے وہ آپ پھول کی سی زندگی بسر کریں اور ہمیں بنیادی اصول بتا دیا گیا ہے اچھا انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو پاہدہ مہتے ہیں کراؤڑ کون سے شہر کا اچھا لگتا ہے جس سے ریسپونس ملتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی اس نے واقعی انجوائے کی ہے لوریے ہیں گجرات کے ہیں کراچی کے لوگ ہیں کہیں بھی مجھے یہ شکایت پیدا نہیں ہوئی میرے لیے ہر جگہ گجرات جو ہے میں مثلا ناروے گیا تو وہاں تو سارا اینہ مطلب ہے کھاریاں کے لوگ ہیں وہاں یہاں تک اتنے ناروے میں کھاریاں کے لوگ ہیں کہ اس کا نام اب لوگوں نے کھاروے رکھ دیا تو وہاں میں جیسے پڑھ رہا ہوں انہوں نے انجاہد کیا اسی طرح لوگوں نے مجھے امریکہ میں سنا اسی طرح لوگوں نے مجھے یورپ کے کئی ملکوں میں سنا اور اسی طرح آپ اندازہ کریں میں یونان بھی گیا ہوں میں امریکہ پچھلے دن میں دلی گیا ہوں وہاں ایک مشارہ تھا اس کا نام ایک جشن تھا جشن ریکھتا اس میں میں نے پڑھا اور لوگوں نے بالکل اسی طرح داد دی جسرا پینڈی میں ملتی تو یہ مجھے کہیں بھی محسوس نہیں ہوا کہ کہیں داد کی کمی نہیں ہے بہت سے چیزیں آپ نے جو لکھی ہیں وہ معاشرے میں ہوتی ہوئی تبدیل یا نظر آتی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر لکھی ہیں اس کی کیا ہے اب یہ جو بنیان والا ہے آپ نے پوری ایک نظم لکھتی وہ آج بھی اب جب آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو مزا آتا ہے تو سننے کا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا انور مسعود صاحب ہمارے سامنے پڑھے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ کیسے ذہن میں آیا بس یہ کچھ نہیں کہہ سکتا بندہ غالب کا نصرہ ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی کے حال میں غالب سریر خامن عبائے سر ہو چاہے تو اپنا ساجد صاحب شاعری ہر کہیں ہیں یہ تو آپ کے اوپر ہے بس آپ کی وہ آنکھ چاہیے جو اسے محسوس کر سکتا بکھو ایک چارو دے انہلا بندہ نالیچ چارو دے رہا ہے اب یہ کوئی شاعری کا موضوع ہے لیکن مجید امجد کہتا ہے گلی کے موڑ پر نالی میں پانی دڑپتا تل ملاتا جا رہا ہے زد جاروب کھاتا جا رہا ہے وہاں بھی پوٹری ہے پوٹری ہر جگہ موجود ہے لیکن آپ کی وہ نگاہ ہونی چاہیے جو اس پوٹیک جو منظر ہے اسے شکار کر سکے تو ہمارے ناظرین کو اس کو دو چار شیر ہی سنا رہے ہیں جو اس نے بیچنے بھی ہونا تو وہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے مجھے آپ یہ ہے اور یہ ہوا کہ مجھے کسی لطیفہ سنایا اور اس نے یہی کہ ایک بندہ بنان بیچ رہا تھا وہ اس طرح بیچ رہا تھا تو مجھے وہ دیکھو بیچ رہا تھا آپ اندازہ کریں میں ابھی آیا ہوں کینیدا سے کینیدا میں ایک چار سالہ بچی نے یہ مجھے بنان سنایا تو اس کے باپ نے کہا آپ اس پر احران ہو رہے ہیں حالانکہ جب اس نے یاد کی تھی یہ ڈائی سال کی دیکھو جی اللہ تعالی نے اس نظم کو اور یہ آپ کے لئے پرائیڈ ہے عزاز کی بااد ہے یہ سارے میرے ملک کا پرائیڈ ہے ہمارے لئے بھی ہے بالکل ملک کا پرائیڈ ہے اور اپنا تو وہ نظم اس پر بڑے تکسرے ہوئے اس کے بڑی زوانوں ترجمے ہو چکے لیکن مزہ اندہ پنجابی تو وہ یہ بات ہے ایدے جتوسی چاپ اندے ہو بڑے تکسرے ہو بڑے تکسرے ہو بڑے تکسرے ہو بڑے تکسرے ہو تو اسی طرح ہر نظم جو ہے وہ اپنی زبان لے کے آتے ہیں اپنی زبان لے کے آتے ہیں اس نظم نے مجھے کہا کہ مجھے پنجابی بلے کیا بات ہے اور آپ نے انصاف کر دیا اس کے ساتھ اس پر بڑے تکسرے ہوئے اور کسی نے کہا ایک پروفیسرن ہے انور بسود کی بنین اصل میں مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں ہیں دو چار مسٹری نہت کر دیں اگرام لے گرہ کیوں کہ کسی دو چار مشکریہ کیا ذرہ と ساتھ کی اتسان کیا کہ تو اپنا گوری لگے رسی اسے رول دی آئے گی ایسا ترجمہ ہے ایسا ترجمہ ہے ایسا ترجمہ ہے ایسا ترجمہ ہے جننے ورے چاہو تسی ایسا نوحاں ڈالاو پھر پاویں بچے اندھا چاہنگی ابنا اس میں آپ نے جو ان دنوں ایک شاعری میں جددپن بھی لے کر آئے ہیں ابھی آپ شروع کی گفتگو میں کچھ انگریزی کے الفاظ بھی ڈال دی ہے یہ کیسے ذہن میں آیا کہ وقت کے ساتھ چلنا ہے ہاں بالکل مطلب بات یہ ہے انبیانیبل جو آپ نے بات کر دی بات ہو ٹھیک ہے اصل میں میرا جو ہے نا میری زندگی گزری ہے عوامی سطح تو عوام زیادہ ہیں وہ خواست بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں تو میں نے جو کہ عوامی سطح وہ میرے تجربے ہیں جو میں بیان کرتا ہوں میرے تجربے ہیں اور میں نے زندگی کو اور غریبوں کے دکھ سک کو بہت نزدیک سے جائے بہت نیڑے ہوئے ہیں کیا بات میرے تجربے اتنے عوامی میں ایک سوڑکی جو بیٹھایا ہے لہاں اور وہاں اتنی بھیڑ وہ میرا شاہری یاد رکھی ہے تجربے کی پرادرکٹ ہے تجربہ نہ ہو تو کیوں لکھ سکتا ہے بہتہ کسی نوپیڑی نہ ہو بیتے ہیں وہ پیڑ سے کیا لکھ سکتا ہے تو اس نے میں بیٹھا ہوا سکتا ہے بندے نے اپنے بادو نو خجلایا دو جان دے پایسا بے با میری جے تو میں نے یہ تجربے میرے تو پھر میں نے کہا کہ تصوف کی اسطلاحوں میں کہ ہجاب آتے منوں تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے بڑی بہدت مجسر ہے خدا سے اور کیا چاہیں منی بس میں میرے اے ہمسفر تو میں ہے میں تو ہوں تری باہیں میری باہیں میری باہیں تو جب تک یہ میں اس سوقی پہ نہ بیٹھتا یہ تجربہ حاصل نہ ہوتا تو میں یہ کٹا کہتے لکھتا تو یہ تجربہ ہی ہے دیکھو آپ ماشاءاللہ میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ ایک عورت پر کسی نے ناجائز حملہ کرنا چاہا وہ غیرتمند تھی اس نے اپنے اوپر پیٹرول ڈالا اور جان دے دی عزت بچا لی دس سال بعد میں ایک غزل لکھ رہا ہوں اس میں وہ واقع آگئے کہ اکتا کے حوصناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ نے شہدوں سے بدن ڈھاپ لیا دیکھو نا تو یہ تجربہ ہے یہ تجربہ ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہ عطاست بھی ماشاءاللہ پھر آپ کی بڑی کمال کی ہے بس شکریہ بادام شدام لگتا کھاندے ہو بادام نہیں بادام بھی کھانا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں سننے والوں کے کام آئی جی جی ہمارے میری دادی دی ایک سہلی سی محمد بی بی وہ کہا کرتی تھی کہ ہم پر تب اس طرح نازل ہوتی ہے جس طرح پیغمبروں پہ وہی آتی ہے اور انہوں نے میری امی کو کہا تھا کہ رات کو تھوڑا سا دودھ اوبال کے اس میں دارچینی ڈال دیں ایک ٹکڑا یہ حافظے کے لئے اور بچپن میں بہت بیا تو یہ ایک اللہ جانے آپ یہ اس ڈاکٹری سے تو اچھا نا جس سے آپ بات گئے ہیں وہ جو اتنی لمبی چوڑی دوایاں بنا کر دے دیتے ہیں وہ جو سوڑا باتا یاد ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اس دوا کے بعد اس دوا کے بعد یہ میری ایک نظم ہے ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گایا نا سازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معاینہ ایک بقفہ خموشی سب راز مہا کے بعد ضربات قلب و نفس کا جب کر چکے شمار بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد ہے آپ کو جو عرضہ وہ عرضی نہیں سمجھا ہوں میں تفقرِ بے انتہا کے بعد لکھا ہے ایک نسخہ ایک سیر بے بدل دربارِ ازدی میں شفا کی دعا کے بعد لیجے نمازِ فجر سے پہلے یہ کیپشور کھائیں یہ گولیاں بھی نمازِ اشاق کے بعد سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجے نہار مو پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غدا کے بعد لینی ہے آپ کو یہ دعا اس دعا سے قبل کھانی ہے آپ کو یہ دعا اس دعا کے بعد اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظامِ حضم پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد اس ابتلا کے بعد پھر چند روز کہاں لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس اٹھے نہ آتا آپ کے گار اس دعا کے بعد اور پھر چند روز کھائیں یہ ننی سی ٹیبلٹ کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دعا کے بعد تجویز کر دیئے ہیں ویٹامن بھی چند ایک یہ بھی ضرور کھائیے ان عدویات کے بعد ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینک نے لگا ان کے بیان نسخے سے حد فضا کے بعد کیا بات کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا ترسیلِ عدویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کم روز جزا سے قبل کے روز جزا کے بعد بہت اچھے ہی سفر لگتے ہیں مواشا لگا تو آپ نے ڈاکٹر کا اولین نسخے سے آخریہ تک پہنچا دیا آپ نے اچھا اس میں یہ زندگی کا جب سفر آپ کا یہ چلتا رہا آگے پڑھتے رہے کچھ مشکلات بھی آئی ہوں گی بہت مشکلات میں نے بہرحال مجھے مشکلات نے حسن ہے لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہت ہی دیکھی ہے میں نے یہی کہا نا کہ میں اس لئے ہنسا ہوں کہ کہیں رو نہ پڑتا میں نے یہ کہا ہے تو میں نے ایک آپ نے جو سوال کیا ہے میرا ایک فارسی کا شعر ہے اس کا ترجمہ کر دوں گا کہ جس بخندید ان براویم چھا رائے دیگر ناما ہسنے کے سوا میرے پاس کوئی چھا رائے ہیں سخت مشکل بود انور درد بن ہنداشتن انور میرے لیے درد چھپانا مشکل تھا میں نے ہس کے چھپا تو اپنا صدیق صاحب آپ اس کا مطلب اپنے اندر سے لڑتے رہتے ہیں اپنے اندر سے گفتگو کرتے رہتے ہیں کرتا رہتا ہوں وہ رہنی چاہیے یہ جو ذاتی ڈائلوگ ہے یہ بڑا ضروری ہے اور ماشاءاللہ شروع سے لے کے اب تک تو یہ میں نے کہا کہ میں نے ہس کے اپنا بہت دیکھے ہیں تکلیفیں بہت دکھ دنیا نے غم ہزار دیئے لیکن اے ضریف میں نے ہر ایک غم کو ہسی میں اڑا دیا یہ ضریف جبلپوری کا شیر ہے تو کچھ میری زندگی بھی اسی طرح گزی ہے تو زندگی بھی یہی ہے دکھ ہے بہت ہے میاں صاحب فرماتے ہیں میاں محمد دکھ بہت ہے سکھ گاہ بکار دکھ آنتوں سکھ بارے دکھ قبول محمد بکشہ راضی ریند پیار بہت ہے ایک اور بریک لینے ہی ہے اجازت ہوئیتے ہیں راضی یہاں پہ ایک اور وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو کچھ گرتو کا جس طلاح بھی جائی رہے گا اور سا سا کچھ کلام بھی سنیں گے عید کا موقع ہے تو خوشیوں میں ہم انور مسئول صاحب ہماری خوشیوں میں شامل رہتے ہیں عوام آپ کی خوشیوں میں بھی شامل رہتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں بکرا عید ہے جی قربانی شربانی کی انشاءاللہ جی بہن کی ہے جی اور ہر سال انشاءاللہ جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی ایک قربانی ضرور کی ہے اور یہ بڑی نعمت ہے اور آج کل تو پنجابی میں کیا کہیں پارو جو وہ بڑے مہنگیں ہیں بلکہ میں نے ایک کہا کہ مطلب ہے جب میری پہنچ میں کوئی سعودہ ہی نہیں ہے پھر کس لیے لگتا ہے یہ میلا میرے آگے اچھا یہ جو آپ انہیں آپ کو اچھا لگا اور آپ مسکرائے تو یہی بات میں دوسری طفح کرتا ہوں آپ کو اداس کر دے جب میری پہنچ میں کوئی سعودہ ہی نہیں پھر کس لیے لگتا ہے یہ میلا میلا یہ تو اندازے بیان کی بات ہے میں ایک سبک جیب ادھر کا نہ ادھر کا بکرا میرے پیچھے ہے تو لیلا میرے آگے کیا بات اصل میں عید کے تہوار پہ بڑی دلچسپ بات ہے تین قسم کے لوگوں سے باستہ پڑتا ہے ایک وہ جو ملتا ہی نہیں ہے اور وہ کسائی ہے صحیح بات ایسا ہی ہے اور آج کال تو بالکل نہیں ملتا بالکل نہیں ملتا عید کے پہلے دن کہاں ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی اگر ملنا بھی ہے تو وہ آن لائن بن گیا ہے کسائی بھی سوشل میڈیا پہ آگیا ہے بالکل تو بوکنگ کراؤں بوکنگ پہ ان کسائیوں پہ نہیں کچھ لکھا کبھی ہاں وہ تھا آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی بھائی اید اول ازہ آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی کوئی کساب نظر سے گزرے ہم خدا جانے کہاں راہ تک ہیں وہ خدا جانے کدھر سے گزرے تو دوسرے جو بہت ملتے ہیں وہ فقیر ہیں بے ان تامدن ہے مگر خرج کچھ نہیں کی فقیرہ نہیں کرے روٹی مانکے کھا لڑی کپڑے مانکے پا لے کدھا خرچ ہے بے ان تامدن ہمگر خرج کچھ نہیں کیا ٹھیک ٹھاک ان کی معاشی احساس ہے دولت کہاں ہے اتنی امیروں کے پاس جتنی میرے وطن کے فقیروں کے پاس یہ ہے نا جی تو ایک وہ ملتے ہیں یا پھر پولس والے ملتے ہیں کیوں ہونا کہاں جی میں نے کہا کہ آپ نے روک لیا ہے کیوں ہمیں میں نے کہا کہ آپ نے روک لیا ہے کیوں ہمیں اس نے کہا تم ایسی بات اپنی زبان پر لائے کیوں تم تو ہو صرف آدمی ہم ہیں پولس کے آدمی بیٹھے ہیں رہا گزر پہ ہم کوئی گزر کے جائے گا تو یہ ہی ہے وہ چلان کر رہے ہیں عیدہ لے جائے ہیں آپ بے جھرم یقینن ہیں پھر بھی چلان ہو رہے ہیں مگر یہ فدوی آج اس کام پہ معمور بھی مجبور بھی ہے عید کا روز ہے کچھ آپ کو دینا ہوگا رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے دور بھی ہے کیا بات ہے کیا بات کوئی ایسی خواہش جو دل میں ہو کہ یہ میری پوری نہیں ہوئی سب کچھ اللہ نے دیا ہے کوئی کمی نہیں رہی پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ والدین کی آدمی جتنی بھی خدمت کر لے صحیح بات لیکن پھر بھی رہتا ہے کہ میں نے حق ادا نہیں نہیں کیا صحیح بات یہ کبھی کبھی یہ حساس بہت مطلب آتا ہے ذہن میں جو کچھ ہو سکتا ہے یعنی وہ اقبال کا ہے نا میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسے جی جی تو جتنی مجھے اللہ نے بات میں خوشحالی دی میرا یہ خواہش ہے کہ کاش مجھے اتنی خوشحالی ہوتی ان کی زندگی کے وقت میں تو میں ان کی جی بھر کے ورحال جو کچھ ہو سکا ہے اپنے طور پر وہ کیا ہے لیکن یہ خواہش ہے صحیح ماشاءاللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے بچے ہیں سارے پڑے لکھتے ہیں سارے شادی شدہ ہیں سارے قابل ہیں اور سارے فرما بردار ہیں یہ بہت اچھی بات ہے نعمت ہے جی بڑی نعمت ہے تو مجھے اللہ نے بہت اور خواہشیں پوچھتے ہیں یہ جو آج کا آگیا ہے سوشل میڈیا نیٹ کا دور کبھی کوئی اس کے اوپر بھی لکھا یہ لکھتا رہتا ہوں اس پہ بھی یہ موبائل پہ بھی ایک سزا ہے یہ موبائل ایک دنیا ہے کان پکڑے ہوئے لوکان کان پڑے ہوئے چاہ پیل لگاتے ہو ٹی بیک ہے نا ہم کو کیا معلوم تھا یہ بھی زمانہ آئے گا کیا خبر تھی چائے میں تعویز کو لے جائے گا تو میں نے موضوعات دنیا میں موضوعات بیٹے اتنے موضوعات ہیں دنیا میں بندہ کوئی گینی نہیں سکتا اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائے سارے درخت وہ کلم بن جائے تو پھر بھی اس کی تعریف ہی نہیں گئے تو موضوعات تو موضوعات ہی ہیں میں بیٹھایا ایک جا عزی چیتے ایک پتھان میں نہ بیٹھا ہے کہ انور صاحب آپ نے ہم پر بھی کچھ لکھا تو میں نے فوراں کہ شکر ہے نسوار کی ڈبیا پہ آئینہ بھی ہے دیکھ لیتے ہیں کتنے دانت باک کی رائے تو وہی عزی کا موضوع ہے یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اسے شیر بنا دیا اور ایک بات میں ضرور نوٹ کرنا جاتا ہوں کہ یہ مزا بڑی تیز ڈھلبان ہے اس سے لوگ بوری طرح فسلتے صحیح بات شکوفتگی وہ ہے جس میں شاہستگی انسان کا احترام یہ اسلام کا پیغامی یہی ہے بلکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ آدمی اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کی عزت لازمی ہے اس کا اکرام اس کا احترام بہت ضروری کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے مزا میں جو کسی کی شخصیت کے خلاف کیا طبیعت بڑی سادہ ہے تو کھانے باستے ایک ہی چیز ضروری ہے پوکھ لگی ہونے چاہیے اور پھر یہ ہے پھر پامے چٹنی ہوئے پامے پیاز ہوئے مزا دے گا آپ کو اور اگر بھوکی نہیں ہے تو بریانیاں پہیاں تو چی فائدہ تو بارہ لے مجھے سبزیوں میں کریلا پسند حالانکہ بڑا کڑوا ہوتا ہے آپ کی طبیعت کا خلاف ہے اس کی کڑوا ہٹی تو مجھے پسند ہے جیڑے بندے آنے ہیں اسی ایسا کریلے پکانے ہیں جنہیں کڑوا ہٹ نہیں ہوتی میں انہوں نے شکرکنڈی پکا رہا ہوں جہاں اصل بات تو اس کا ذائق کریلے کو پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ پتہ نہیں بس مزاج ہے مجھوں اچھا ہے کریلے اور کریلے میں سمجھے یہ سبزیوں بادشاہ سبزیوں میں سبزیوں میں کریلے پسند ہے اور پہلا تے مٹھا انہیں پسند لیکن جدوں میں ملکہ اور اچھا بہت نمیتے ہیں تو شکرہ کریلے میں کریلے میں ہاں کریلے کریلے کو یہ لب جانے چنگیاں دے پندیاں وہ کہاں بابا تو ساپ بجویاں دلانیاں چوریاں میرا بھی یہ دل سی پکائی آج توریاں لوا مالی پندیاں پوٹا پوٹاں لبیاں حریتے کچورو سونیاں سال ہون چھنڈیاں تندوری دیاں روٹیاں مکھنے دا پیڑا ہوئے لسی دا پیالا ہوئے پندیاں دے نخرے دے گرم مسالہ پندیاں بنانا بھی تے کوئی کوئی جاندہ ہے پکانا بھی تے کوئی کوئی جاندہ ہے پھٹاں پھٹ چاوڑری جی پھڑا میں تیاریاں پھڑیاں بنانا ہوا جی راج کے قراریاں چوڑ شاہب کہاں نے 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 نہ میں آزار ہوں مجھے دار پندیاں ہوں دیاں کچھ ذرا لیس اندھا دفا کرو چاوڑری جی سبزیاں دے تھوڑے سانو میں لے سوریاں پکار دے گی لوڑے بندہ پندیاں دے لیس دی ہواڑ لے پھٹاں 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 ایک خیال ہے تیرا ایک کرلے یا رگالتے ہیں چڑھینہ بنانا لیئے جے توم آرکھر ہے میں کرلے نہ بکاں اندھر یہ سے کچھ آؤ دیجی آپ دے خیال دی جمعیے کو سب اسی کرلے آن دیں ٹیڈو بے چین جی میں لو لک پئی تو ساں گال کی تیر راہ دو آگ پھٹاں سچ پچھ چودری جی ایو میری راہ یہ مینوی چھ روکنا کرے لے آند چاہے چودری جی پڑا ہے ہے چاہے ایہ پڑا کرو ایک ریلے بھی چکاوڑ زرا ہوں گیا بنتا فاک کرو زیرت چرایت تا من اللہ کدا نعمت تریک تا پرا من اللہ کدا برحالی سے تا پیاز ہی چلتا ہے وہ پساند رہا جو چودری نے کہا تھا ہنے کہ آجا جی چودری پساند رہا نہیں ہے بس چیئے خوشحام اندرے ہر زمانے میں اور ہر جگہ یہ زمان و مکان سے آزاد ہے اور ہماری سیاست میں اس کا بہت زیادہ دخل ہے ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر آپ کو یہ جو آج کل کے شاعر ہیں یہ جو معاف کیجئے کا جو کلام چوری ہوتا ہے ادھر ادھر سے آپ کی ایک نظم کو ادھر ادھر کر دی آپ نے نام سے سنا دی دکھ تو ہوتا ہوگا کیوں نہیں بڑی تکلیف ہوتی لیکن یہ ہے چوری پکڑی جاتا اور کسی نے ایک کتاب لکھ چھڑی او دے چھا کیا کہ یہ نظمان ورمسودیاں نہیں ایتے او فلانی نظم لیڈی استاد معاملین تھی بلکن چوٹ او کہاں استاد معاملین تھی او کہے دے اپنے زمانے دا صحیح بلکن چھڑی رنگ پچھان لیڈی چاہے کوئی اپنا جنہ مردی ٹیل لائے انداز بیان بھی آپ تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنی شاعری میں جی وہ تقاضہ ہوتا ہے شیر کا شیر کا تقاضہ ہے مثلا دیکھئے اکبال کا شیر ہے خدا سے کہہ رہا ہے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے صحیح بات تو شیر کہتا ہے مجھے یوں پڑھو شیر خود تقاضہ کرتا ہے کہ مجھے یوں پڑھو اس کے لئے اور یادک کیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ پڑھتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا وہ اثر تعاونتا ہے اگر آواز میں ایک لہو کی دہر لہر جب تک ایک دھار خون کی جب تک شامل نہیں ہوتی مجزہ فن کی ہے خونیں چکر سے آخری دو منٹ ہے کوئی تازہ کلام ہی نیاز کر دیں کوئی عید کے حوالے سے کوئی خوشی ہے کچھ کچھ سنا دیں وہ ہے نا اپنا کیا میں سنا ہوں آپ کو آج وہ تو ابھی سنا دیا ہے کوئی اور شیر سن لیں کہ موٹے شیشوں کی ناک پر رہے لکھو یہ جو اب عمر ہے موٹے شیشوں کی ناک پر رہے لکھو کان میں آلہ اے سماہ تھا ہے مو میں مسنوئی ایک بتیسی چوتھے مسرے کی کیا ضرورت کیا بات ہے بہت اچھے لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے یہ نہ ہو پاس تو پھر رونک کے دنیا کیا ہے تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی میری اینک کے زواد دنیا میں رکھا گیا ہے اس سید پہ قربان کیا میں نے جو دبا اس نے کمل کا میرے موڈا مجھے پھال دے یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب جتنا بھی سواب اس کا ہے ڈالر میں بدلتا ہے ناظرین آپ نے شاعری بھی سنے اور ایک دلچسپ گفتگو بھی سنے اور یہ ہمارے جتنے بھی پروگرام تھے ان میں سے ایک بہترین پروگرام تھا اور ہم انور مسعود صاحب کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ان کو ہماری خواہش ہے کہ سنتے رہیں دیکھتے رہیں اور جس طرح وہ خوشیاں پوری معاشرے میں بخیر رہے ہیں اس کا سسلہ جائے رہے مجھے اجازت دیجئے اگلے پروگرام ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ